السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ عمر بھائی کیا عادہ انتبات کیسے ہیں الحمدللہ عبدالعمن بھائی میں ٹھیک ہوں اور آپ بتائیں آپ کیسے ہیں الحمدلہ عمر بھائی میں بھی ٹھیک ہوں عمر بھائی آپ کس طریقہ سے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں عبدالعمن بھائی میں بدرسہ خاسم العلوم میں تعلیم حاصل کرتا ہوں ماشاء بات سن کر بہت خوشی ہوئی جزاک اللہ خیرہ عمر بھائی میں آپ سے ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کرنا چاہتا ہو کیا آپ نے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ عبدالعمن بھائی میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بربر کوشش کروں گا سوال نبی کسے کہتے ہیں نبی خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے حکام کو بندے تک پوچھاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے گناہ نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی آزادت ہی نہیں کرتے کسی حکم کو چھپاتے نہیں سوال سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر کون ہے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا یا نہیں نہیں کیونکہ نبوت و رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کیا کسی آدمی اپنی عبادت اور کوشش سے نبی بن سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں کوئی بھی آدمی اپنے عبادت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا نبوت و رسالت عبادت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی کیا کسی آدمی کیا کسی نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعا کیا ہے جواب جی ہاں بہت سے بدنصیب ہونے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا جھوٹا دعا کرے تو وہ کیسا ہے؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا جھوٹا دعا کرے تو وہ جھوٹا ہے کافر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے اگر کوئی شخص نبوت یا رسالت کا جھوٹا دعا کرنے والے کو نبی یا رسول مانے تو وہ کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا جھوٹا دعا کرنے والے کو نبی یا رسول مانے تو وہ بھی کافر ہے مرتد ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے ماشاء اللہ عمر بھائی آپ نے میرے سوالات کے جوابات دے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرنے آمین